ان کے لب رنگی کی نتھا بے تھی کے جس نے سلام دعا کی عرض سوال انہوں نے ایک مفتی صاحب پر نام لکھا ہے میں بیان کرتا ہوں سوال کو پڑھ کے جو سویٹر ہوتا ہے سردیوں میں پہننے والا جو کپڑا ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے انہوں نے حضور تازو شریعہ مفتی اختر رضا صاحب مدد اللہ علی کی ایک اوڈیو کلپ سنی ہے جامعیت الرضا ویب سائٹ پر جس میں انہوں نے بیان کیا کہ کب یہ سویٹر ہوتا ہے اس کو جو نیچے سے فولڈ کیا جاتا ہے تو اسے فولڈ کر کر اور اس میں نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی یعنی اس کو موڑ کر نماز نہیں ہوگی جبکہ کہتے ہیں انہوں نے دوسرے مفتی صاحب سے دعوت اسلامی کے مفتی صاحب سے یہ سنا ہے مدنی چینل پر کے سوارٹر کو فولڈ کر کے نماز ہو جائے گی تو اس میں کیا مسئلہ ہے ایک تو یہ کہ تازو شریعہ اور دعوت اسلامی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں دونوں کا ایک ساتھ سوال کو آپ اگر کہیں پیش کریں گے تو ظاہر سے باتیں جو جس کا چاہنے والا ہوگا وہ اس میں زیادہ معاملے کو طول دے گا اس لئے بتا رہا ہوں میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ کہ بعض لوگ کسی نہ کسی معاملے میں کسی نہ کسی دوسرے عالم سے دل میں حسد رکھتے ہیں اب ایسا نہیں کہ تازو شریعہ کو دوسرے لوگ نہیں مانتے مانتے ہم بھی ہیں عزت تعظیم کرتے ہیں اور ہمارے سوروں کے تاج ہیں مگر یہ کہ ان کے اگر کسی چاہنے والے صحیح معلوم کرا جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے ان کی محبت میں دوسرے مفتی کو کہ وہ تو فلا جاہل ہے اس کو کیا پتا ان لوگوں سے نہیں پوچھنا چاہیے تو اس میں احتیاط یہ چاہیے میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایک فرد واحد کی اگر آپ محبت دل میں رکھتے ہیں تو اس کے عوض میں آپ دوسرے کو کوئی برے الفاظ یا اس طریقے سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عالم چاہیں تاجو شریعہ کی طرف سے ہو بریلی شریف سے ہو یا دعوت اسلامی کا ہو علم کی بنا پر کسی بھی عالم کی یعنی توہین کرنا یہ علماؤں نے کفر لکھا ہے تو اس سے اپنی آخرت کو بچانا چاہیے اب یہ کہ مسئلہ میں اختلاف ظاہر سے باتیں ہو جاتا ہے کبھی قدر ایسا ہوتا ہے کہ سوال پیش کرنے والا الگ انداز سے سوال پیش کرتا ہے جو سمجھ میں آتا اس کے حساب سے جواب دیا جاتا ہے اور حقیقت میں ماحول میں سوال کوئی دوسرا چل رہا ہوتا ہے یعنی اس کے متعلق کوئی دوسرا سوال چل رہا ہوتا ہے لیکن سوال پیش کرنے والا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھنے والا اپنے سوال کے مطابق جواب دیتا ہے تو اس کے اندر جواب یہ ہے کہ جو سوارٹر ہے سردیوں میں پہننے والا جس کو نیچے سے موڑا جاتا ہے تو اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ جو کپنا موڑا جائے گا اس میں نماز مکروے تحریمی ہے یعنی نہیں ہوگی اس کے مثال ایک پینڈ کے پائنچوں سے دیتے ہیں کہ اس کے اگر موڑیاں موڑی جائیں گی تو نماز مکروے تحریمی ہوگی مگر یہ کہ سوارٹر موڑ لینے سے نماز مکروے تحریمی نہیں ہوتی بلکہ نماز ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کپڑا عرف عام پر مڑا ہوا ہوتا ہے یعنی یہ خلاف معاش نہیں ہوتا بلکہ مطابق معاش ہوتا ہے تو اس سے مڑے ہوئے کپڑے کے اندر نماز مکروے نہیں ہوتی اس کو میں آپ کو آسان سمجھاؤں جیسے پینڈ کے پیچوں کو سیدھا رکھنا یہ زمانے کے مطابق ہے اور اس کو فولڈ کر لینا یہ زمانے کے مطابق نہیں بلکہ زمانے کے خلاف ہے کیونکہ اکثر عوام جو پہنتی ہے پینڈ وہ سیدھے پہچے پہنتی ہے وہ اس کو فولڈ نہیں کرتا اور یہ دیکھنے میں بھی بہت عجیب اور گوارو والا سا طریقہ لگتا ہے تو اس لیے ایسا لباس کے جو خلاف شرع بن جائے آدمی کے موڑنے سے تو اس طرح موڑنے سے نماز مکروے تحریمی ہوگی لیکن وہ ایک ایسا لباس ہے کہ جو پہنا ہی زمانے میں فولڈ کر کے جاتا ہو یعنی وہ اسی حیت پر اسی عرف پر اور اسی فیشن پر صلاح ہوا ہوتا ہے کہ اس کو موڑ کر ہی پہنا جائے گا تو ایسے موڑے ہوئے کپلے میں نماز مکروے تحریمی نہیں ہوتی اس کی مثال اس طرح کہ جیسے کمیشل وار کے اندر جو یا پتھانی سوٹ سمجھ لیں آپ کمیشل وار میں جو کرتہ ہوتا ہے اوپر پہننے کا اس کی کالر شرٹ نوما کالر ہوتی ہے یعنی وہ کالر موڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں نماز مکروے تحریمی نہیں ہوتی اگر یہ حکم دیا جائے گا کہ جو کپلہ موڑا جائے نماز مطلقا مکروے تحریمی ہے تو پھر کمیشل وار کے اندر بھی آدمی کی نماز مکروے تحریمی ہو جائے گی کیونکہ اس کا کالر بھی یہاں سے موڑا ہوتا ہے فورڈ ہوتا ہے تو کیونکہ اس میں نماز اسی لئے مکرو نہیں ہے کیونکہ اس کالر کو فورڈ کر کے پہننے ہی کا سماج میں جو ہے وہ رواز ہے تو یہ کپڑہ خلافہ رواز نہیں بلکہ مطابق رواز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اب اسی بنیاد پر آپ سوارٹر کو لیں کہ جو سوارٹر ہوتا ہے نیچے سے جو فورڈ کیا جاتا ہے تو اس کو اگر وہ نیچے سے اتنا بڑا ہوتا ہے چار انگل کا کہ اس کو فورڈ کرنے ہی کا رواز ہے تو جب اس کو نیچے سے موڑا جائے گا اس کا اصلی پہننے کا مقصد وہ تب ہی ہوگا یعنی اس کے مطابق جس حیعت پر سلوہ آس کا وہ مقصد تب ہی پورا ہوگا اور اگر اس کو کھول لیا جائے گا تو یہ خلاف رواز ہو جائے گا اگرچہ نماز اس میں مکروے تحریمی نہیں ہوگی کیونکہ یہ کھولنا ہے موڑنا نہیں ہے تو نماز دونوں صورت میں ہو جائے گی اور یہ کہ اس کو موڑا جائے گا تو اس کو اس مسئلے کی بنیاد پر نہیں لاسکتے کہ پیچھے موڑنا ناجائز ہے لہذا سوارٹر موڑنا بھی ناجائز کیونکہ اگر سوارٹر موڑنا بھی ناجائز ہوگا تو پھر وہ کمیز کا جو کالر ہوتا ہے کمیشل بار میں اس کو موڑنا بھی موڑا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ناجائز ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس حیعت پر یہ کپڑا سلہ ہوا ہو اس موڑے ہوئے پر بلکہ اس کو اسی کو مطابق بھی اس کو موڑا رہنے دینا چاہیے اس میں نماز ہو جاتی ہے تو سوارٹر اسی کے حکم میں اس لئے سوارٹر میں نماز ہوگی کیونکہ یہ اسی فیشن پر پہنا جاتا ہے یعنی نیچے سے موڑا ہی جاتا ہے رواز کے مطابق اس میں کوئی حرض نہیں اب رہا یہ کہ آستین کو لے کر بھی میں نے دیکھا ہے بعض علماء میں اس طریقے کا اختلاف رہتا ہے کہ وہ آستین کے ایک بل کو موڑنے پر مکروح تھیری میں کا حکم دیتے ہیں یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑا پہچا اور آستین دونوں اگر ایک ایک بل موڑ لیا جائے گا تو نماز مکروح ہوگی جبکہ آستین بھی اس سے بری ہے کہ آستین کو اگر ایک بل یعنی آدھی کلائی سے نیچے ہاف کلائی سے اگر نیچے تک کپڑا آستین کا موڑا جائے گا تو اس صورت میں نماز مکروح تحریمی نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہچے کو موڑنا تو بالکل خلاف معاش ہے کہ آدمی اس موڑتا ہے لیکن آستین کو موڑ لینا خلاف معاش میں بلکہ بعض افقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی ضرور آتا ہے کہ ایک بل آستین کو اوپر کر لیتا اور اس کو سماج میں کوئی برا نہیں سمجھتا یعنی کام وغیرہ پہ جانے والے یا جو صحیح لباس بھی پہنے ہوتے ہیں وہ بھی گرمی وغیرہ کے تعلق سے اگر ایک بل آستین کا موڑ لیتے ہیں تو اس کو زمانے میں برا نہیں سمجھا جاتا نہ ہی اس کو جہائیلیت کی نظر سے دیکھا جاتا تو اس لئے آستین کا بھی ایک بل موڑ لینا یا آف آستین سے نیچے تک موڑ لینا یہ بھی مکروے تحریمی نہیں مکروے تحریمی آستین میں جب ہوگا جب آدھی کلائی سے زیادہ اوپر آستین کو موڑا جائے گا تو اس میں نماز اسی وقت مکروے تحریم ہوگی ورنہ آستین کا ایک بل موڑ لینے میں بھی حرض نہیں اور آدھی آستین سے نیچے کپڑا موڑے کا اس میں بھی حرض نہیں سو آٹر جو موڑ ہی کر پہنا جاتا ہے آل رڈی تو اس کے موڑے رہنے میں بھی کوئی حرض نہیں ہے بلکہ اس میں نماز ہو جائے گی اور پائچے کے موڑ لینے میں ہر جائے اسی طرح شلوار کا پہچہ ہو یا پینڈ کا ان کو گرسنے میں اور موڑنے میں یہ نماز مکروے تحریمی ہوگی پتھر میں حصل علی پرنوار بنایا